بدھ نے کہا ہے جب تم جنم لو تو صحیح شن کا چائن کرو وہ شن چنو جنم کا جب بدھ وہاں ہو جنم اس سمیں اور کال میں لینا جب کوئی بدھ نزدیک ہو جب کوئی جاگہ ہوا وقتی پرتھوی پر ہو بدھ ایک بہت گہری بات کہہ رہے ہیں بدھ کہہ رہے ہیں جب شری چھوٹے تو تمہارا جاگرن بنا رہے ہیں کیوں ہم ندرہ میں پرویش سے پہلے راتری میں دھیان پر زور دیتے ہیں کیونکہ جس تھیتی میں تم نین میں پرویش کرتے ہو وہی بانوستیتی صبح جاگ کر ہوتی ہے راتری کا انتیم وچار صبح کا پرتم وچار ہوتا ہے نیند ایک چھوٹی مرتیو ہے اور مرتیو ایک بڑی نیند اگر تم اس چھوٹی نیند میں جاگرن کی عوستہ میں آنا شروع کر دو جو کی سمبھو ہے قریباً تین سے چھے مینے کا سمیں لگتا ہے جب تمہارے بھیتر جاگرن فلت ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر چاہے تم گہری نترہ میں ہوگے تم دیکھو گے شریر سو رہا ہے بھیتر کوئی ساکشی دیکھ رہا ہے بہت گہرے میں کوئی جاگہ ہوا ہے اور یہ سمبھو ہے روز سونے سے پہلے جتنا ہو سکے دھیان میں پرویش کر جانا اور اسی دھیان سے ندرہ میں پرویش کر جانا تم دیکھو گے تمہاری نیند کی کولٹی بدل گئی اس میں ایک گہرائی آگئی صبح تمہیں اتنی ہی تازگی محسوس ہوگی پھر بات وہاں نہیں رکتی دھیان کی چھاپ تمہارے پورے جیون میں پھیلنا شروع کر دیتی ہے تمہارے جیون میں ایک گہرائی اور سوندرہ آ جاتا ہے اور جب تمہارے جیون میں ایک جاگرن پھلنا شروع ہوتا ہے تو تمہاری مرتیو کی کولٹی بھی بدل جاتی ہے اب مرتیو میں ایک جاگ ہوگی اور اب تم یوگے ہوئے بودھ کے سمیں کال میں جرم لینے کے لیے بودھ کے قریب آنے کے ایک جاگوے وقتی کے ساتھ سمپرک بنانے میں ساری سادنہ تمہارے جیون میں کیسے جاگرن آ جائے سارا پریاس یہی ہے بودھ کے پاس ہونا ایک سو بھاگی ہے ایک جاگوے وقتی کے پاس ہونا ایک آشروعہ ہے میری پراتنا اور آشروعہ ہے کہ یہ کرپا تمہارے جیون میں بھی گھٹے پھرنا